دو مہینہ آپ نے بندہ یوز کروانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ انہیں ماں پانا ہے بس ایک مقصود قوانٹی تک آپ بکری کو ڈیلی سونا بھی کھلائے جائیں تو اس نے بکری ہی رہنا ہے آپ نے اپنے خرج ہے یہ آپ کا شیڈ ہے شیڈ ہائی فے بنانے کی سٹارٹ میں بالکل ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد جو چاہیے آپ کو چیز سیکنڈ نمبر پر فارم شروع کرنے سے پیلے با ہے جی خوراک میکسیم چانسز یہ بھی ہوں گے جب ملازم لکاپٹر کریں گے تو آپ کا ونڈا بھی گائب ہوگا آپ کے میڈیسن بھی گائب ہوگی آپ کا لوسن بھی گائب ہوگا میکسیم چانس یہ ہوتی ہیں جو ملازم آج کلگے السلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے کہہ جیسے ہوں گے میں جنیر شرف اور آج ہماری جو ویڈیو کا ٹائٹل یا ٹاپک یا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیس بکریاں رکھ کے سلانہ کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کیا کما سکتے ہیں ان سے وہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کچھ چیزیں میں بتا دینا چاہوں گا یہ ویڈیو میں اپنے پرسنل ذاتی تجربے کی بنیاد پر بنا رہا ہوں میرا مائنڈ میرا نظریہ یا جو میں نے چیزیں فیز کی ہیں اس فیلڈ میں وہ کچھ اور پرسنل کے لحاظ سے بندوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا بیسکلی چار سال کا بزنس پوائنٹ آگیو کے لحاظ سے اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے اور کچھ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری ایڈوکیشن کے ہے تو میں نے بیسکلی بی ایس کمیسٹری کیا ہوگا ہے گریجویشن میری کمیسٹری میں ہے الحمدللہ لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیلڈ سیلیکٹ کی تھی اس کی بھی کافی ریزمز ہیں کافی وجہات ہیں وہ اگر کھولنے بیٹھ رہے ہیں تو پھر ویڈیو ساری اس طرف شلی جائے گی ٹوپکی طرف آتے ہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بیس بکریوں سے سلانا کتنا کما سکتے ہیں اب اس میں ہم تین پوائنٹس کو دیکھیں گے نمبر بان جو پوائنٹ ہوگا ہمارا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں احتیاطم جب آپ فارمنگ شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کون سی چیزیں فارمنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیں گے ایک اس چیز کو ڈسکس کریں گے چھوٹا سا صرف کریں گے زیادہ بڑھانی کریں گے نمبر دو مین ٹوپک کی طرف آ جائیں گے بیس جنروں کی پیڈی کوسٹ کے ہے ان کا سال کا، خانے کا، رہنے کا، میڈیکیشن کا، خرچ کے ہے اس خرچ کو ہم مائنس کریں گے تفریق کریں گے ان کی سلانہ پروڈکشن میں سے پہلے خرچ کو ڈسکس کر لیں گے پھر پروڈکشن کو ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی؟ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہر اعتوار کو اس قسم کی ویڈیوز آتی رہا کریں گی اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئی کوئیسٹن، کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس میں ساری چیزیں کلیر کر بھی جائیں گی ٹھیک ہے جی؟ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تھوڑے وقت میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایک ڈیرڈ منٹ میں اس چیز کو کلیر کر کے پھر مین ٹاپک پہ آ جاؤں گا اگر بور ہو رہے ہوں آپ تو اس کو سکپ کر کے آگے جا سکتے ہیں ایک سے ڈیرڈ منٹ لگے گا اس میں سب سے پہلے جو آپ کو چیزیں چاہئیں فارم بنا لے کے لئے وہ بتا دیتا ہوں نمبر ون جو چیز چاہئے آپ کو شیڈ چاہئے اور شیڈ کو مزید ایکسپلین کیا جائے تو شیڈ میں آپ کو پانی جانوں کی گرمی سردی کے رہنے کی جگہ اور تھرڈ چیز گھرلیاں چاہئے باقی ڈرینج بغیر ہے یہ آپ کا شیڈ ہے شیڈ ہائی فی بنانے کی سٹارٹ میں بلکل ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو چاہئے آپ کو چیز سیکنڈ نمبر پہ فارم شروع کرنے سے پہلے بھائی خوراک آپ کو اپنی خوراک تیار کرنی ہے وہ کر لیں گے آپ آ رہے ہیں تھرڈ نمبر پہ آپ کو ٹریننگ چاہئے مینیمم تین بہینے کی ٹریننگ چاہئے اب اس ٹاپک پہ مزید گزیں گے کہ کون سی بکریاں لینے چاہئے کن پہ ٹریننگ کرنی چاہئے آپ بلیڈنگ پہ بھی کام کرنا ہے تو بلیڈنگ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں قربانی کے جنرل پہ کام کرنا ہے تو قربانی کے فارمزوں ہوتی ہیں وہاں جا کے ٹریننگ لے سکتے ہیں تو اتنا ہی ہے اگر اس کو کھولنے لگ جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اس کو بند کر کے اب آ جاتے ہیں جنرلوں کی سال کی کوسٹ پہ کیا ان کی فراغ کا خرچ آتا ہے تو اگر ہمارے بس بیس بکریوں ہو جی تقریباً وہ ایک اکڑ پہ اگر آپ نے لوسن لگایا ہو اور اسی ایک اکڑ کی باؤنڈری پہ آپ نے پہاڑی جنتر یا کانی کما جسے کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے اپنے علاقے میں اپنے جانور کو کسی حد تک ڈالی ہوئی ہیں کسی حد تک لگی دیکھی ہوئی ہیں تو ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے بیس جانوروں کو ایک اکڑ لوسن اور اس کی باؤنڈری میں پہاڑی جنتر یا آپ لگا لیں دوسرا سے کہتے ہیں کانی کماد لگا لیں یہ آپ کا پورا سال چلنے والی خوراک تیار ہو جاتی ہے ایک اکڑ میں اس کے بعد ہی آ جاتی ہے کہ ایک اکڑ اگر آپ کے پاس اپنا ہے دین تو آپ اس فیزیبیلٹی کو اپنے طریقے سے بنا لیجئے گا لیکن اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو پھر جو میں بنائی ہے وہ دیکھ لیں ایک اکڑ میں آپ کا جو ٹھیکہ آئے گا وہ اسی ہزار آئے گا میں نے چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں اور آپ کی جو بیج ہوگا لوسن کا دو ہزار پر کیجی میکسیمم کمپنی کا بیجی اس سیٹ میں ملتا ہے پانچ سالہ جو ہوتا ہے سولہ ہزار کا آپ کا بیج دلے گا تیاری ہوگی جو خیت کی دس ہزار کی وہ ہوگی اور جو خواد بیس ہزار کی آپ نے پورے سال میں ڈالنی ہے اب آپ کہیں گے کہ ہر مہینے ایک بوری بھی ڈالیں تو چھتیس ہزار کی بنتی ہے دین ہزار کے لحاظ سے لیکن اس کو زیادہ گرمی جو زیادہ سردی ہو جاتی ہے جب اس کی گروت بلکل کم آ رہی ہو تب آپ اس کو اچھی غزائیت والی مطلب جی جیسے غزائیت ہی کہیں گے اس کو یوریا وغیرہ کو تب آپ دیں گے تب یہ بوسٹ اپ ہوگی اس کے علاوہ خواد وغیرہ کے لئے پانچ ہزار میں نے ایکسٹر رکھا ہے بیس ہزار جمع پانچ ہزار یہ پچیس ہزار بن گیا اب ان سب کو میں جمع کروں گا نہ جب بیج ٹھیک کا ہر چیز کو جمع کروں گا ہمارا خرچ آتا ہے پورے ایک سال کا ایک لاکھ تیس ہزار روپیہ اس کے بعد جی بیس ہزار میں نے ایکسٹر اپنی طرف سے ایڈ کی ہے کوئی آپ کا خرچ اوپر نکل آتا ہے تو میں نے اپنی طرف سے بیس ہزار ایڈ کر کے ڈیل لاکھ ہم نے ان کی ایک اکڑ کی تیاری پہ ہر چیز پہ لگا دیا اس کے بعد بات آتا ہی ہے جی میڈیکیشن پہ اگر آپ بیس زن لوگ کا مہینے کا پانچ ہزار بھی میڈیکیشن پہ لگائیں ضروری نہیں دیکھیں آپ فارمر کامیہ وہ ہی ہوتا ہے جو جانور کو اچھی فیڈ ڈال کے اس کو بیماری سے بچاتا ہے جب سٹال فیڈ پہ ایک جگہ پہ آپ کا جانور کھڑا ہوکے کھائے گا اس کو بیماری کے چانسز بھی کم ہوں گے اس کو کافی چیزوں سے بچاؤ فاظت مل جاتی ہے لیکن میں نے ایکسٹر چیز رکھی ہے ہر کوئی میڈیکیشن میں آپ پانچ ہزار رپیا ایک مہینے کا لگا لیں سال کا آپ بارہ ضرور پانچ ساٹھ ہزار رپیا آپ کی عدویات پہ لگے گا اللہ نہ کرے کچھ ایسے ویسے کیس ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے ایکسٹر ہی رکھا ہے اس کے بعد ہی ہمارا آجاتا ہے الیکٹری سٹی کا الیکٹری سٹی کا میں نے پر مند تین ہزار لگایا ہے اب یہ صرف تین بیس بکری ہیں ان کو نہ ہی اپنے مشینیں چلا کے دینے ہیں نہ ہی اوون چلا کے دینے ہیں نہ ہی کپڑے پریس کر کے دینے ہیں صرف لائٹ شام کے وقت چاہیے ہوگی اور دن ٹائم دو پنکھیں چاہیے ہوگے موٹر جو پمپ ہے جسے کہتے ہیں وہ تب چلانا پڑے گا جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو ای تینک منتلی تین ہزار ایک ٹھیک ہے اس کے اندر ہی بھی لائے گا سردیاں میں کام ہو جاتا ہے لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ کسٹ میکسیمم رکھوں تھوڑی دیر تک ویڈیو میں نہ دیں گے ایسا تو میں نے کوشش کیا ہے کہ کسٹ میکسیمم رکھوں پروفٹ مینیمم رکھیں گے تو ایک ایسی فیزیبیلٹی ایسی ایک مائنڈ میں چیز کلیر ہو جائے گی کہ ہم مینیمم بھی رہے کے کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد بندہ میں نے ایک لاکھ روپے بندے پر رکھا ہے وہ بھی احتیاطاً رکھا ہے جب آپ کی بکرییں گبن ہوں گی آخری ڈیڑھ مینہ دو مینہ آپ نے بندہ یوز کروانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ انہیں ماں پانا ہے بس ایک مقصود قوانٹی تک ٹھیک ہے آپ بکری کو ڈیلی سونا بھی کھلائے جائیں تو اس نے بکری ہی رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے خرج خود مینج کرنے ہیں طریقے سے چلنے دن ہی آپ کامیاب ہوں گے بیس بکریوں کا ایک لاکھ کا بندہ وقف کر دیں کراسنگ سے دو مہینے پہلے اور گبن جب ہو جائیں گی تب دو مہینے اور ڈیلیوری کے ایک مہینے تک آپ نے دینا ہے باقی صرف لوسن پر اچھی چلیں گی اتنا مسئلہ نہیں ہے بڑا اس کے بعد یہ جو ہمارا خرج خرج نکلتا ہے اس میں ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہے سال کا بیس ہزار کے لحاظ سے دو لکھ چالیس ہزار اس کا ایڈ کر لیجے گا اگر وہ ایڈ کریں گے تو آپ کا یہ خرج خرج میں نے ملازم ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے صرف ایک پرسن کے لیے بیس بکریوں کی فیزیبلٹی بنائی ہے جو کی جوب کر رہا ہے بیس پچیس ہزار کی اس کے لیے کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے ایک الگ بات ہے لیکن میں نے رپورٹ بنائی ہے اس کے پاس انویسمنٹ ہو نہ ہو وہ بھی ایک الگ بات ہے اچھا پانچ لاکھ اسی ہزار پر بن جاتا اگر ایک ملازم کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہی سارا لک آفٹر کرتے ہیں اور اس میں میکسیم چانس یہ بھی ہوں گے جب ملازم لک آفٹر کریں گے تو آپ کا بندہ بھی غائب ہوگا آپ کے میڈیسن بھی غائب ہوگی آپ کا لوسن بھی غائب ہوگا میکسیم چانس یہ ہوتی ہے جو ملازم آج کل کے کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی فارمن یقین نقصان میں ہی چاہتا ہے اگر رکھنا بھی ہے تو اپنے اعتبار علا بندہ رکھی گا اچھا اس کو نکال دیں ملازم کو نکال دیں اگر ہم تو ہمارا جو خرچ بن رہا ہے جی وہ پانچ لاک اسی ہزار میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں دو لاک چالیس ہزار کو جو کہ ملازم کا خرچ ہے پانچ لاک اسی ہزار مائنس دو لاک چالیس ہزار تو تین لاک چالیس ہزار ہمارا ایک سال کا خوراک کا میڈکیشن کا بجلی کا جتنی چیزیں میرے مائن میں تھی ان کا خرچ آ چکا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ان سے پورڈکشن کیا آئے گی اور کیا چانسیز ہیں اس کے تو وہ بتا دیتا ہوں آپ اور اب آ جاتے ہیں جی ہماری مین چیز کی طرف جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے لئے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کہ کتنا مہینے کے انڈ میں ہمیں مہینے کے کہہ رہا ہوں ویڈیو کے انڈ میں ہمیں مہینے کا کتنا ریمینیوں ایک تھیورٹیکلی میں بات کر رہا ہوں جن ریٹ ہونے کے چانسیز ہیں اور انشاءاللہ جو میں چیز بتا رہا ہوں اس میں میکسیمم چانسیز ہیں کہ اس سے زیادہ ہوگا یا کم از کم یہ تو ضرور ہوگا اب دیکھیں اگر آپ کو بیس بکری ہیں صرف بکری ہیں بک آپ جیسے مرزی رینج کریں اس کو الگ رکھ لیں میں نے انیس اس لئے نہیں کیا پھر اس کی جو کیلکولیشن اس میں تھوڑی سی اوپر نیزی ہونا تھا سمجھنے بھی مسئلہ بننا تھا مجھے بھی آپ کو بھی تو اس لئے میں نے بیس رکھی ہیں بک سائٹ پر رکھ لیں اس کو لے کے آئیں ایک راس کروا کے سیل کر دیں جو کرنا آپ کر لیں لیکن اس کو الگ رکھیں اچھا جی ویڈیو بڑی اچھی بنی تھی میرے حساب سے لیکن کسی وجہ سے شاید کچھ کلیپس مجھ سے ڈیل ہو چکے ہیں تو اب میں یہ بعد میں اس کے ساتھ اٹیج کرنے کیلئے ویڈیو موبائل کے طرح بنا رہا ہوں اس میں ہماری جو چیز میسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کیا ہوگی میں نے بڑی ریٹیل سے بنائی تھی لیکن باہرک کوشش کر دیتا ہوں اگین میرے پاس ریجسٹر بھی نہیں ہے جس پہ کلکلیشن ہو لیکن میرے مائن میں ضرور ہے ہمارے پاس دیکھیں بیس پکری ہیں اور میں چرائی کی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس گندی اور مطلب گندی سے مرات ہے کہ ایوریج چرائی اچھی فیڈ باہر نہ بھی مل لی ہو تو ہم پر جانور سے ڈیڑھ یعنی کہ تیس جانوروں نے بچے دی ہیں تو ایڈ دیم جو ایوریج نکلے گی وہ ڈیڑھ بچے کی نکل آتی ہے چرائی پہ آرام سے اگر پیتل بریڈ پہ کام کر رہے ہوں تو اگر ہم انہی جانوروں کو فارم پہ رکھ کے اچھی فراغ جیسے ہم نے سٹارٹ میں بتایا کہ اگر دے رہے ہیں تو ہمیں اڑائی دو سے اڑائی تین تک ہی ہمیں تین تھوڑا زیادہ ہے اڑائی تک کی ایوریج ملنے کے چانسیز ہوتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ میں نے پیداوار کم سے کم رکھی ہے خرچ زیادہ سے زیادہ رکھا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ڈیڑھ بچہ ہمیں تیس بکریوں سے ڈیڑھ کی ایوریج ملتی ہے تو بیس کو ہم ضرب دیں گے ایک اشارہ پائنچ سے ہمیں چھ مہینے کے پاس تیس بچہ ملے گا بیس بکریوں سے ان تیس بچوں کو ہم نے نیکس چھ مہینے تک پالنے اس چھ مہینوں میں ہم نے چار مہینے ان کو دودھ بلانے باقی دو مہینے دودھ سیل کرنے چار مہینے دودھ بلائیں گے باقی دو مہینے ہمیں ان کو لوسن ونڈا جہاں سے بھی دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے بجر جو مارا تین لاکھ چالیس کا بتایا گیا اسی میں رہنا ہے کم سے کم خرج کرنا ہے وہ آپ پہ ہے آپ لوسن جو آپ کو ککر پہاڑی چند تر ہے وہ یوز کریں جو کرنا ہے کریں لیکن اس کے اندر سے ہی آپ نے کرنا ہے چیزوں کو آپ جتنا بڑھاتے چاہیں گے اتنا ہی آپ کے اوپر برڈن بنتا جائے گا اچھا پھر اگر چھ مہینے تک ہم بچوں کو پال لیتے ہیں یہاں تھوڑ اسی مکسنگ ہو جانی ہے مجھ سے کئی نہ کئی کیونکہ میرے پاس پروپر ریکارڈ تھا نہیں ہے جو میں نے کلیکلیشن کی تھی لیکن پھر بھی انشلائیٹ دینا آپ کو کلیر کر دوں گا تیس بچہ ہمارا چھ مہینے کا تیس ہزار کے حساب سے ہم نے اچھی بکرییں لیئے مارکٹ سے جو اسی نوے پونٹس اسی پونٹس والی ان کے اوپر اچھا وقت چھوڑا ہے آرام سکون سے آپ کسی چروائے سے آج کال کر کے پوچھ لیں آج کسی چروائے سے آج کال کر کے پوچھ لیں مجھے پانچ مہینے کا بچہ چاہیے وہ آپ سے ایک لاکھ اسی ہزار نوے ہزار ساٹھ ہزار مانگے گا ہم نے چھ مہینے کا بچے کا ایوری تیس ہزار رکھی ہے پٹھیں آپ رکھنا چاہیے رکھ لیں بیچنا چاہیے بیچ دیں اوورال آپ کی تیس ہزار کے لحاظ سے تیس بچے نو لاکھ کا آپ کی کمیٹی ڈال گئی ہے وہ آپ کی سیو ہو چکی ہے چار مہینے ہم نے دودھ پھلایا تھا جو باقی دو مہینے تھے ہم ان دو مہینوں میں دودھ سیل کریں گے وہ اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ ہمارے پورے پنجاب میں دودھ سیل ہوتا ہے ہمارے جو دودھ سیل ہو رہا ہے وہ چھتیسو رپے پر من کے لحاظ سے ہو رہا ہے بیس بکریاں ایک کلو پر بکری کے لحاظ سے میں نے دودھ لگایا ہے حالانکہ جتنی اچھی خوراک ہے اچھی بکریاں ہم دو اڑائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک کلو لگایا ہے بیس کلو ڈیلی کا ہو مہینے کا چھے سو کلو دودھ بنتا ہے پندرہ من ٹوٹل بنتا ہے پندرہ من کو ہم چھتیسو سے جب ضرب دیتے ہیں تو ایک مہینے کا چون ہزار کا دودھ بنتا ہے دو مہینے کا ہمارا ایک لاکھ آٹھ ہزار کا دودھ بنے گا جی اور نو لاکھ ہماری بچوں کی کمیٹی ہمارے پاس موجود ہے وہ سیل کر دیں رکھنے ہیں رکھ لیں لیکن وہ ایک پروفٹ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں نو لاکھ جمع ایک لاکھ آٹھ ہزار ہمارا ٹوٹل دس لاکھ آٹھ ہزار اب کچھ دوست کہیں گے کہ اس میں آپ نے وہ ٹیلٹی نہیں ایڈ کی یہ وہ ایک لاکھ روپیہ آپ مزید اڑا دیں اس میں سے خرچ بھی میں نے میکسیمم رکھا ہے پروڈکشن کم سے کم رکھی ہے ایک لاکھ مزید اڑا دیں اللہ نہ کرے گو اوپر نیچے ہو جائے نو لاکھ آٹھ ہزار بچ گیا اس میں سے تین لاکھ چالیس ہزار مائنس کریں گے تو ایک اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے گی وہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا موبائل پر ٹرائی کر دیتا ہوں ابھی نو لاکھ آٹھ ہزار نو لاکھ آٹھ ہزار مائنس ہمارا تین لاکھ چالیس ہزار لوسن پر خرچایا تھا یہ نہیں جی پانچ لاکھ آ گیا اور اٹھاون ہزار روپیہ بچتا ہے جی اس کے بعد اور یہ اگر اللہ نہ کرے مٹیلٹی ہے بچھ ایسا ویسا اور ہو جاتا ہے دن بھی اس سے اوپر اس سے نیچے پروپر نہیں جائے گا کیوں کیونکہ ہم نے پروڈکشن پیداوار کم سے کم لگائی ہے ہم نے ریٹ بچہ رکھا ہے ہم نے ایک کلو دودھ رکھا ہے اور ریٹ بھی ہم نے کو زیادہ نہیں ایوریج ریٹ رکھا ہے ایسا ریٹ ہے جو مارکٹ میں جانور سیل ہوتا ہے جس میں تو آپ کو پانچ لاکھ اٹھاون ہزار بیہ آپ کا ایک سال کا ٹرنوبر ہے اس کو اگر ڈیوائیڈ کر لیں تقسیم کر لیں بارہ مہینوں پہ تقسیم بارہ ہر مہینے آپ سنتالی ہزار تین سو تین تیس روپے کو مارے ہیں اگر آپ ایک جوپ کر رہے ہیں تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جوپ چھوڑ گیس کی طرف آزیں کیونکہ یہ تھوڑا کام رسکی بھی ہوتا ہے ٹائم ٹکن والا بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر بالکل فارغ ہیں کرنا چاہ رہے ہیں کچھ جوپ ڈونڈ رہے ہیں کچھ اماؤنٹ انویسٹ ضرور ہوگی آپ کے پاس ہے نہیں ہے میں نے آپ کو جو ریالٹی ہے وہ بتا دی ہے انویسٹ کریں گے منتلی کچھ ٹائم بعد آپ کو اتنا آنے لگ جائے گا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہلے ساتھ سے شروع ہو جائے کافی اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں وہ جیسے لگا لیں کہ مس مینجمنٹ لیکن میں نے شروع میں وہ چیز اگین کلیر کیا ٹریننگ مست ہے آپ نے ویڈیو اگور سے دیکھی ہے ٹریننگ پہلے یا باقی جیسے بات کی ہیں تو خوبصور ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے کوشش پوری کی یہ تھوڑا سے کلپس ڈیل ہو گئے تھے ورنہ بڑی پیاری بنی تھی بارحال یہ تھی آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کلول ویڈیو تو پکلے لہا پس